بہت شکریہ جناب سپیکر کہ آج آپ نے اس اہم ایشو پہ ہمیں بولنے کا موقع دیا جناب والا میں کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر اور ٹو دو پوائنٹ بات کروں جناب والا باقی کرونا وائرس اس کی تباکاریاں ان کی تمام معاملات پہ سانہ بلوچ نے اور باقی ساتھیوں نے کافی سے راصل بحث کی میں اس بحث میں ہی نہیں جانا چاہوں گا میں صرف میرے قابل اعترام ہیں اسد بلوچ صاحب کیبنٹ کے ممبر ہیں میں صرف ان کی باتوں کو آگے لے جانا چاہوں گا جناب والا ہمیں حقیقت پسندی کے ساتھ اس چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں جو میرمنٹس ہیں وہ ہمیں لینے چاہیے سردار عبدالعامان جیسے کہہ رہے ہیں میں ان کی باتوں سے بلکل ایگری نہیں کرتا یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ قسم کی باتیں ہیں جناب والا تفتان بارڈر پہ جو ایک ٹینٹ آسپیٹل قائم کیا گیا ہے اور دو چار ڈاکٹرز بجوائے گئے ہیں اس کی حقیقت سوشل میڈیا پہ کل پرسوں سے چل رہی ہے اور ایک سینک بہت دلچسپ اس کی اوپر کوٹیشن دی ہے بہت دلچسپ سے دو چار لفظ اس پہ لکھئے ہیں کہ کرونا وائرس انتہائی موزب امن پسند قانون پسند قسم کا وائرس ہے کہ اس نے حکومت بلوچستان کو یقین دیانی کروائی ہے کہ وہ گریزی کے راستوں سے اللیگل راستوں سے بلوچستان میں کبھی داخل نہیں ہوگا وہ آئے گا تو تفتان بارڈر سے باقاعدہ اپنا انٹری کروا کے بلوچستان میں داخل ہوگا اس لئے ان کے لئے گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک ٹینٹ آسپیٹل کا صرف تفتان بارڈر پہ بندبست کی ہے جنبے والا اس تفتان بارڈر کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ کل رات سے ایک ویڈیو چل رہی ہے ایران میں جو آپ کے لوگ پسے ہوئے تھے ایران نے وہاں سے ایکزکٹ کا اسٹیمپ لگا کے ان کو اپنے گیٹ سے اندر کر دی ہے پاکستان کی طرف سے جو ہمارے وہاں پہ ایف آئی اے کے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے گیٹ بند کر دیا یہ دونوں گیٹوں کے درمیان جو زیرو پوائنٹ ہے وہاں پہ کافی لوگ کل سے پسے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی ویڈیو بنا کے جاری کیا کہ وہاں پہ نہ کوئی شیڈ ہے نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی شلٹر ہے دونوں گیٹ بند ایران نے ان کو ایکزٹ کر دیا وہ واپس ایران میں نہیں چھوڑ رہا ہے ان کو اور پاکستان نے اپنی گیٹ بند کیا وہ انٹری نہیں دے رہا ہے ان کو وہ لوگ کافی دنوں سے بند ہیں ان کے انٹرویوز ان کے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز تمام چیزیں وائرل ہو چکی اور ہمارے پاس آپ ہی گئے ہیں اس وقت بھی میری موبائل میں چونکہ اسمبلی کا ڈیکورم ہے میں اس وقت آپ کو یہ نہیں دکھا سکتا تو جنابی والا اس طرح کی میئرمنٹ کرنے سے دیکھیں انتہائی انسیکیور قسم کا ہمارا بورڈر ہے طالعب سے شروع ہے طالعب سے لوگوں کا تاجروں کا عام لوگوں کا آنا جانا اس بورڈر پہ بورڈر کراسنگ ہوتی رہتی ہے صبح شام ڈیلی بیسس پہ یہ پریکٹس چلتی ہے اس کے بعد ماشکیل ہے پھر پنجگور میں اسدسہ بیٹھے ہیں دو پوائنٹ سے لوگ آتے جاتے ہیں ایک ساروان والا ہے دوسرا پروم والا بورڈر ہے وہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہے اس کے علاوہ بھی پورا بورڈر کھلا ہوا ہے اسی طرح یہ پورا ساڑھے چھے سات سو کلومیٹر کی جو ہمارا بورڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے یہ تمام کا تمام اوپن بورڈر ہے یہاں سے ڈیلی بیسس پہ لوگ آٹ بیک کرتے ہیں لوگ اپنے صبح جاتے ہیں رشتداروں سے ملنے شام کو واپس اپنے گھر آتے ہیں اسی طرح ایران سے لوگ آتے ہیں اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے شام کو واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں اس بورڈر کی میں آپ کو مثال یہ دوں کہ میرے خواہد سے کوئی اسد صاحب کو یاد ہوگا 93 کا یا 97 کا مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے ہمارے ایک انتہائی قابل اعترام دوست ہیں چیئرمن محیم خان صاحب وہ الیکشن کمپین میں نکلے الیکشن کمپین کرتے کرتے وہ ایران کے کسی گاؤں میں پہنچ گئے تو وہاں پہ جب لوگوں نے ان سے بلوچی علاوہ لیا تو کہتا ہے جی میں قومی اسمبلی کا امیدوار ہوں آپ دوستوں سے ووٹ مانگنے آیا ہوں تو انہوں نے ان کو کانا کلایا خدمت کی رات وہاں ٹھہرا صبح انہوں نے کہا کہ جناب آپ غلطی سے ایران پہنچ گئے ہیں یہ ایران کا ایک گاؤں ہیں یہاں پہ کوئی الیکشن نہیں ہو رہے تو اس طرح کی ہماری بارڈرز ہیں ان تمام بارڈرز کو مینج کرنے کے لیے ہمیں سیریس قسم کے ایکشنز لینے پڑیں گے دیکھیں جناب والا میں اسد صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا اور میرزیا صاحب نے بھی کہا تھا کہ جتنی ہمارے وسائل اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں ہمارے سسٹم میں یہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو انڈل کر سکیں اب حقیقت پسند ہونا چاہیے گول مول قسم کے بیانات دے کے ہم نظریں نہ چورائیں بلکہ حقیقت کا سامنا کر لیں چائنا نے اس وقت اس پہ کافی کام کر لیا چونکہ سٹارٹی وہاں سے ہوا تھا آٹھ دن کے اندر آزار بستروں کا ایک آسپٹل انہوں نے کھڑا کر دیا ہم چشم کشائی کی بجائے حقیقت پسند بن کے ہم فیڈرل گورنمنٹ سے رابطہ کریں ان کے طرح ہم چائنا سے رابطہ کر لیں وہاں سے ایکسپرٹیز بلا لیں ہم ڈبلی ایچو سے رابطہ کر کے ان کے ایکسپرٹیز بلا لیں ہم ایران گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کر کے ان کے انڈ پہ وہ ہم سے زیادہ ڈیولپ ہیں ان کی وسائل ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ ایویرنیس ایڈوکیشن یہ ہم سے زیادہ ہے ان کا بورڈر ہم سے زیادہ مینیج ہے ان کی بورڈر پہ ہمارے انڈ کی نسبت زیادہ فیسلٹیز ہیں ان کی بورڈر میں ہمارے بورڈر کی نسبت وہ تمام سہولتیں بجلی روڈ وہ تمام چیزیں ہیں یہ ہم ایران کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں اس کو انیشیئیٹ کرنا چاہیے ایران کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس کے لئے ایک سٹریٹیجی ان کے ساتھ مل کے مشترکہ طور پہ بنا لیں اور دوسرا جناب چیرمن اگر ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ کرونا وائرس آئے گا اور ہم اسے سیولہ ہسپیٹل یا بی ایم سی میں بیٹھ کے مینیج کریں گے تو جناب والا یہ دیوانے کی خواب جیسا ایک سوچ ہے کیونکہ سیولہ ہسپیٹل بی ایم سی شیخ زائد یہاں پہ تو ہم ابھی تک ٹی بی کو کنٹرول نہیں کر سکیں یہاں پہ تو ابھی تک ہم ایپی ٹائٹس کو کنٹرول نہیں کر سکیں یہاں پہ تو ابھی تک ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں یہاں پہ تو ہماری لیبارٹری سیولہ ہسپیٹل کا لیبارٹری کا یہ حال ہے کہ آپ سیولہ ہسپیٹل کی سرکاری او پی ڈی میں چلے جائیں آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ باہر سے باہر کی لیبارٹریوں سے کروا کے آنا پڑتا ہے یہاں پہ تو ہمارے پاس ملیریا کی ٹیسٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں یہاں پہ تو اپیٹائٹس کے ٹیسٹ کی فیسلٹیز ہمارے پاس نہیں ہیں تو ان اسپتالوں کی بیس پہ جنابیوالا ہم اس کو کیسے مینج کریں گے جہاں تک رہی بات بورڈر ایریاز کی بورڈر کے جو ڈسٹرکس ہے اسی فلور پہ اس دن اس بات پہ بیس ہوئی تھی منسٹر نے اسی فلور پہ آجیزابیت صاحب کو یہ جواب دیا تھا کہ وہ ہسپٹر انڈر کنسٹرکشن ہے جب بنے گا تب بنے گا تو جنابیوالا واشوک ڈسٹرک جس کے معاشقیل وغیرہ کے بورڈر جو ایران کے ساتھ لگتے ہیں ان کو آپ کیسے اس انڈر کنسٹرکشن ہسپٹر کے ساتھ مینج کریں گے تو جنابیوالا یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کسی اور دوست کی مدد لینا چاہیے چاہے وہ فیڈر گورمنٹ ہو یا چائنا کی مدد ہم لے یا ایران سے لے ڈبلی ایچ او سے لے اس کے لئے ہمیں سیریس ایکشن لینا ہوگا سیریس لی ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے اس وائرس کو روکے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کافی سٹوڈنٹس چینہ میں اس وائرس کی وجہ سے انہوں نے روکے ہوئے تو یہ بات ہم ایران سے بھی کہیں کہ جو ہمارے ظاہرین یا ٹورسٹ یا بزنس مین جو اس وقت ایران میں ہیں وہ بجائے ان کو وہاں سے ایکزٹ کر کے جان چھوڑانے کے وہ ان کو وہاں پہ اس وقت تک رکھے جب تک یہ تمام چیزیں کلیر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو وہ باقیدہ ایک سرٹیفائی نہیں کرے گا کہ یہ کرونا ایفیکٹڈ نہیں ہے یہ وائرس اپنے ساتھ کیری نہیں کر رہا تو اس وقت تک ایران کے ساتھ بھی ان کی ایم بی سی ہمارے ساتھ ہی ہے یہاں پہ جا کے ان کی کونسل جنرل سے مل کے یہ اس بات کے لیے ایران کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ بیڑ بکریوں کی طرح ہمارے لوگوں کو کہ پاسپورٹ پہ ایکزٹ کا اسٹیپ لگا کے وہ اپنے گیٹ سے اندر نہ کرے یہاں پہ ہمارے والے ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کوئی میڈیکل ٹیم اس طرح کی ہو کہ ان کی تصدیق کر لے کہ یہ کرونا کیریئرز ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر ان کو اپنے گھروں میں آنے دے یا جائے اگر ہیں تو پھر ان کے لیے اس حوالے سے وہاں پہ کوئی بندبست ہو وہ دونوں جو بانڈریز ہیں جو باہر لگی ہوئی ہیں دونوں گیٹوں کے بیچ میں وہ بیچارے پسے ہوئے اور اپنا ویڈیوز بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں نہ وہاں پہ ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے نہ کوئی بینچ ہے نہ کوئی شیڈ ہے کہ جس کے سائے کی نیچے وہ بیٹھے آپ کو بھی پتا ہے کہ تفتان گرم علاقہ ہے اب اس دوب میں اس گرمی میں وہاں پہ وہ بیٹھ کے وہ کیسے زندگی گزاریں گے تو جنب والا ہمیں انتہائی سنجدگی کے ساتھ جس طرح کے جوابات آ رہے ہیں جس طرح کی غیر سنجدگی گفتگو وہاں سے آ رہی ہے سوائے ہمارے دو تین ممبران کے جنہوں نے اقیقت پسندی کی بنیاد پہ اس خطرے کو جان چاہے اس کا تجزیہ کیا ہے اور اقیقت پسندی کی بنیاد پہ انہوں نے گورمنٹ کی پوزیشن بھی اس کے سامنے رکھی ہے کہ ہماری اتنی ایسیت ہی نہیں ہے ہماری اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کرونا کو روکیں کچھ دوستو یہاں پہ کرونا وائرس کو روکنے کی ایسی بات کر رہے تھے جیسے کہ وہ کرونا وائرس نہ ہو کوئی بی ایم سی کے سٹوڈنٹ جو اسمبلی کے گیٹ کے سامنے کڑے ہیں آپ کے پولیس والے آ کے ٹرک میں ڈال کے لے جائیں گے تو جناب والا اس کو سیریسلی لیا جائے یہ کرونا وائرس ہے جس سے پوری دنیا پریشان ہے یہ بی ایم سی کے سٹوڈنٹس نہیں ہیں یا یہ کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑ کے ٹرکوں میں ڈال دیں گے یہ سردار عبدالعامان نہیں ہے جو ڈاکٹر مالک کے دور میں پکڑ کے آپ اس کو جیل میں بند کر دیں گے یہ کرونا وائرس ہے بابا اس کو کرونا وائرس کی طرح ہی ڈیل کرو اس حوالے سے ہی اس کا جو ہے وہ کوئی میئرمنٹس اس کے حوالے سے لیں ہم نہیں آنے دیں گے کرونا وائرس کو آپ روکیں گے کیسے اسمبلی کو بھی مطمئن کر دیں ٹھیک ہے آپ آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا کہ آپ نہیں آنے دیں گے آپ روکیں گے کیسے بیریئر لگا کے روکیں گے پانچ سو پولیس والے ڈپلائی کر کے روکیں گے اس کو ایف سی کی مدد سے آپ روکیں گے اس کو آسو گیس چلا کے آپ اس کو روکیں گے روکنے کا کوئی طریقہ کار تو ہوگا کوئی ہمیں مطمئن کر دے تھا کہ ہم بھی جا کے اپنے گھروں میں آرام سے سو جائیں کیونکہ اگر یہ کرونا وائرس اس بلوچستان میں یہاں کی ایک کروڑ بائیس لاکھ کی آبادی میں پہل گیا تو جناب والا یہ ایک کروڑ بائیس لاکھ کی آبادی کے ساتھ رکے گا نہیں اس سے آگے سندھ اور پنجاب کے بارڈرز ہمارے ساتھ لگتے ہیں یہ پاکستان کی بائیس کروڑ آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے گا کیونکہ جو کنڈیشن جو آلات ہمارے ہیں وہی آلات اس وقت ہماری مرکزی حکومت اور باقی چار صوبوں کے بھی ہیں وہ ہم سے تھوڑے سے تو بہتر ہوں گے لیکن اتنے بھی اچھے نہیں ہیں ہم سے کہ وہ پھر اس کا مقابلہ کر سکے تو جناب والا اس کے لیے میری ہمبل ریکویسٹ ساتھیوں سے کہ فورن سے پیشتر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے اس میں چینیز گورنمنٹ کو بھی انوالو کیا جائے کیونکہ ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے ان کی جو ایکویپمنٹ ہے ریسورسز ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں تو اس حوالے سے تمام دوست اس کو سنجیدگی سے لیں اور سنجیدہ سے اس پہ ایک ڈیبیٹ اوپن کریں اور سنجیدہ کاروائی اس پہ کر لیں انہی الفاظ کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ اس انتہائی اہم اور خطرنا کی شوپے یہ دوست سنجیدگی کے ساتھ اس پہ سوچیں گے اور سنجیدگی کے ساتھ اس پہ عمل درامت کریں گے شکریہ لانگو صاحب